بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں میں ہوں آپ کی مولمہ مدیحہ نواز اور ایک بار پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں دارے ارکم کا ایک اچھا پہہام آپ کے لئے لے کر اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو پودے ہیں یہ جو درخت ہیں یہ ہمارے کس کام آتے ہیں بلکل ہی ہمیں خوراک دیتے ہیں ہمیں سایا دیتے ہیں ہمیں لکڑی دیتے ہیں اور ان سے اکسیجن گیس پیدا ہوتی ہے جس سے ہمارا محول صاف ستھرہ اور صحت مند رہتا ہے کیونکہ یہ وہ گیسے جو ہم اندر ہم جاندار اندر لے کر جاتے ہیں انسان اندر لے کر جاتے ہیں جانور اندر لے کر جاتے ہیں کبھی آپ نے اس چیز پر غور کیا کہ یہ جو پودے ہوتے ہیں یہ بدلے میں ہم سے کیا چاہتے ہیں یہ بدلے میں ہم سے صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کا خیال کریں کہ ان کے پتوں کو کھولوں کو نہ توڑیں بلا وجہ کی ضرورت ہم نے کچھ ضروریات اپنی بنائی ہوتی ہیں ان کے لئے ہم درختوں کو نہ کرتے ہیں اور اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ ذرا غور کریں اور ذرا پودے کی زندگی سے کچھ سیٹھنے کی کوشش کریں پھر آپ کو کیا سبق حاصل ہوتا ہے یقیناً دوسروں کے خدمت ہی کا سبق ملتا ہے آج کی جو نظم ہے بہت خوبصورت نظم ہے اور یہ کس کے متعلق ہے یہ ایک ننے پودے اور اس کی خواہشات کے متعلق ہے وہ آئیے آگے بڑھتے ہیں پڑھتے ہیں نظم لیکن اس سے پہلے اہم الفاظ کے معنی شادمانی خوشحالی پرد موسم مختصر چھوٹی چین سکھ سمت پھل سودا شوک ننہ پودا گرچہ پودا ابھی ہوں چھوٹا سا آرزو دل میں ہے میرے کیا کیا آہی جائے گی رجوانی کی یعنی مجھ پر بھی شادمانی کی ڈالی ڈالی میری ہری ہوگی اور پھل پھول سے بھری ہوگی فیض ہوگا جہاں میں عام میرا خدمت خلق ہوگا کام میرا ساری چڑیوں کو میں بلاؤں گا خوب میوے انہیں کھلاؤں گا گھونسلیں مجھ پہ وہ بنائیں گی راک چھڑیں گی چہ چہائیں گی جو بھی آئے گا ان کا کرنے شکار میرے پتوں کی دیکھے گا دیوار گرمی میں مسافر آئیں گے میرے سائے میں چین پائیں گے بچے آئیں گے جھولا جھولیں گے گیتگاہ کے خوشی میں پھولیں گے وہ چلائیں گے مجھ پہ جب پتھر ان کے بدلے میں ان کو دونگا سمر ایک خائش اور دل میں بڑی کاش وہ بھی کرے خدا پوری سوک جاؤں تو لکڑیوں سے میری خوبصورت سی ایک بنے کرسی اس پہ بیٹھے فقط وہی لڑکا جس کے سر میں ہو علم کا سودا دل میں اپنے جو میں نے ٹھانی ہے اس کی یہ مقتصر کہانی ہے میں بھی بچہ ہوں تم بھی بچے ہو میں بھی سچا ہوں تم بھی سچے ہو کیا بنایا ہے زندگی کا پلان میں تو رکھتا ہوں تم سے نیک گمان آج چھوٹے ہو کل جو ہوگے جوان کون سے کام تم کرو گے یہاں زفر کمالی کی بہت خوبصورت نظم اور اس میں وہ کیا بنے ہیں اس میں وہ بنے ہیں ایک ننہ پودا اور ننہ پودا کیا کہہ رہے ہیں ننہ پودا یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو میں بہت چھوٹا سا پودا ہوں میرا قد بھی انچا نہیں ہے لیکن میری یہ خائش ہے میری یہ دعا ہے مجھے یہ امید ہے کہ ایک وقت آئے گا جب میں جوان ہو جاؤں گا میں پھل پھول جاؤں گا میری ٹینیوں پر پھل اور پھول لگے میں ہوں گے اور میرے ان پھل پھولوں سے ساری دنیا مستفید ہوگی میں جب بڑا ہو جاؤں گا تو میں لوگوں کی خدمت کروں گا کیسے خدمت کروں گا میں ساری چڑیوں کو بلاؤں گا اور اپنے جو میویں ہوں گے اپنے جو پھل پھول ہوں گے وہ ان کو کھلاؤں گا میری جو ٹہنیاں ہوں گی میری جو شاخیں ہوں گی اس پر چڑیا کیا کریں گی وہ اپنے گھونسلے بنا لیں گی ٹھیک ہے اور جب وہ گھونسلے بنائیں گی تو میری ٹہنیوں پر بیٹھ کر وہ گیت بھی گائیں گی اب اگر کوئی ان چھوٹی ماسون چڑیوں کو مارنے کے لیے آئے گا تو میرے پتے کیا کریں گے میرے پتے ان کے سامنے رکاوٹ کھڑی کر دیں گے دیوار بن جائیں گے گرمی کے موسم میں جو لوگ بھوک کی شدت سے تنگ آ جائیں گے وہ میرے سائے میں بیٹھ کر سکون پا لیں گے چھوٹے بچوں کو جھولا جھولنا پسند ہوتا ہے تو چھوٹے بچوں کے لیے کیا ہوگا کہ وہ میری ٹہنیوں پر جھولے ڈالیں گے اور پھر جھولا جھولتے رہے خوشی کے گیت گائیں گے جب کوئی بھی میرے اوپر پتھر پھینکے گا مجھے تنگ کرے گا میں بدلے میں کیا دوں گا میں بدلے میں اس کو اپنا پھل دوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ میرے دل میں ایک اور بھی خواہش ہے خواہش یہ ہے کہ جب میں سوپ جاؤں گا یعنی بڑا ہو جاؤں گا ختم ہو جاؤں گا تو میری جو لپڑیاں ہوں گی ان سے ایک کرسی بن جائیں اور اس کرسی پہ کون بیٹھے اس کرسی پہ صرف وہ ہی لڑکا بیٹھے جسے علم حاصل کرنے کا شوق ہو تو یہ میری کہانی ہے یہ میری زندگی کا پلان ہے اب ننہ پودا ہم سے آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ بھی تو اس بچے ہیں میں بھی بچہ ہوں لیکن میں ابھی سے اپنا پلان بنا رہا ہوں اور میں سچ سچ بول رہا ہوں تو آپ بھی بتائیے کیا آپ نے اپنے زندگی کا کوئی پلان بنایا ہے آگے آپ چھوٹے ہیں کل آپ جوان ہو جائیں گے تو آپ بڑے اوکر لوگوں کے خدمت کیسے کریں گے دوسرے لفظوں میں کیا ہے دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ پودا یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے زندگی کو کسی مقصد کے تحت گزاریں جی بچوں نظم آپ نے پڑھ ہی کیسی لگی اب سکرین پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کچھ سوالات اور آپ دیں گے مجھے ان سوالات کے جوابات تیار ہیں آپ شباش اس نظم میں چند خواہشات کا ذکر کیا گیا ہے کیا کوئی ایسی خواہش ہے جو ہم سب کی ہونی چاہیے جی ایک پودے کی طرح آپ کس کس طرح دوسروں کے کام آ سکتے ہیں آپ کے خیال میں اس نظم کا سب سے اہم شہر کون سا ہے اور آپ نے مجھے اپنے جواب کی وجہ بھی بتانی آپ کن کن خوبیوں کے مالک بننا چاہتے ہیں ایک پودے سے ہم کیا کیا فائدے حاصل کر سکتے ہیں آپ نے اس نظم سے کیا سیکھا اب ذرا خور کیجئے ذرا سوچئے اگر ہمارے اڈگٹ پودے نہ ہوتے تو کیا ہوتا اب میں یہ چاہوں گی کہ آپ کاغذ سنبھالیں پینسل سنبھالیں اور اس نظم کو کس پر کاغذ پر اپنے الفاظ میں لکھیں اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ